اسلام علیکم آج کی ویڈیو میں سب سے پہلے بات کریں گے کہ پاکستان تیرک انصاف کے قائد عمران خان کے حوالے سے سوشل میڈیا پر جو خبریں آ رہی ہیں اس کے ساتھ سار خیبر پخزنفہ اسمبلی میں اہم جو ترمیم کی گئی ہے جو قانون سازی کی گئی ہے یہ دوازہ سترہ میں یہ جو قانون سازی کی گئی تھی اس حوالے سے بھی بات کریں گے سب سے پہلے عمران خان کی بات کرتے ہیں پاکستان تلیکن صاحب کے قائد عمران خان سے اب ملنے کے لیے کسی کو بھی اجازت نہیں دی جا رہی حکومت نے موقع اختیار کیا ہوا ہے کہ اٹھارہ اکتوبر تک کسی کو بھی جو اجازت ہے وہ نہیں دی جائے گی اور اٹھارہ کے بعد سے جو لوگ ہیں وہ پاکستان تلیکن صاحب کے جا سکتے ہیں اور عمران خان سے مل سکتے ہیں یہ جو پابندی ہے اس کے خلاف پیل دائر کر دی گئی ہے اور کہ اس کی سبات جو ہے اسے کل اس کی سبات پی ہوگی پاکستان تلیکن صاحب کے عمران خان کے جو مقلاقاتوں پر جو پابندی آئیت کی گئی ہے اس حوالے سے سلمان صفدر جہاب جو ہیں انہوں نے آج ادالت میں پیٹیشن بھی دائر کر دی ہے اور اس پیٹیشن کو کل سنا جائے گا اس کے ساتھ ساتھ عمران خان کے اس صحت کے حوالے سے بھی کافی کنسنز ظاہر کے جا رہی ہیں کہ عمران خان کی جو صحت ہے وہ کافی خراب جیل میں ہیں اور اس حوالے سے یہ بھی چیمو گئیہ ہو رہی ہیں کہ جیل کے اندر پاکستان تلیکن صاحب کا عمران خان کے ساتھ جو رویہ ہے وہ بھی اب تھوڑا سا سخت ہو گیا ہے لے جا سخت ہو گیا ہے جو سہولیات فرام کی گئی تھی ان سہولیات میں کمی کر دی گئی ہے اور عمران خان کی صحت کے حوالے سے یہ بھی پتایا جا رہا ہے کہ ان کی صحت جو ہے وہ پیلی جیسی نہیں ہے کچھ الارمنگ سی باتیں بھی سامنے آ رہی ہیں جو پاکستان تلیکن صاحب کے لوگ کر رہے ہیں یا عمران خان کی جو بینے تھے بینے تھی آج انہوں نے آہ میڈیا سے بات چیت کرتے ہوئے کہا کہ ہمیں فکر لاحق ہو رہی ہے کہ اندر سے ہمارے بھائی کی کوئی خبر باہر نہیں آ رہی ہے اور نہ ہی باہر سے کوئی خبر اندر جا رہی ہے تو ہمیں کسے پتا چلے گا کہ ہمارا بھائی کس حال میں اندر موجود ہیں حکومت پہ الزام آئیت کرتے ہوئے کہا ہے کہ حکومت سے ہمیں کوئی سی چیز کی بھی کوئی توقع نہیں ہے اور نہ ہی ہم کوئی توقع کر سکتے ہیں کہ شاید وہ عمران خان کو اندر کوئی ریلیف دے سکے خیمت مختون خواہ الساملی میں آج آہ پولیس کے حوالے سے جو ترمیم کی گئی ہے اور آئی جی کے جو اختیارات ہیں وہ تمام تر سی ایم کے پی کے منتقل ہو گئے ہیں یہ جو ترمیم کی گئی ہے یہ پاہستان دلی کے انصاف نے حالات کے نزاقت کو دیکھتے ہوئے یا حالات کو دیکھتے ہوئے یہ ترمیم آہ کی ہے صوبہ یا ساملی سے یہ ترمیم پاس ہو گئی ہے اب تمام تر جو اختیارات ہیں وہ سی ایم کے پی کے آئی جی کے پی کے اختیارات وہ سی ایم کی طرف منتقل ہو گئے ہیں اور جو تبادلے ہیں وہ بھی اب سی ایم اپنی مرضی سے کر سکیں گے اس حوالے سے بہت زیادہ باتیں ہو رہی ہیں کہ آہ جو اس سے پہلے سامنے آ رہی تھی کہ آہ جو پولیس ہے وہ بھی فیڈر حکومت کے انڈر ہی کام کر رہی ہے اور ان کی جو ڈائریکشن ہے وہ مان رہی ہے اور سی ایم کے پی کے کی ڈائریکشن جو ہے وہ نہیں مانی جاری اس حوالے سے پھر یہ قانون سازی کرنا پڑ گئی ہے اسلام تیری کے انصاف کے اکو تو اس کے ساتھ ساتھ اگر بات کی جائے تو عبرال خان نے آہ جو کارکوں کو جو ڈائریکشن دی ہے کہ پورامن احتجاج کے حوالے سے اب یہ جو احتجاج کیا گیا تھا اس کے جو نتائج ہے وہ اب سامنے نظر آ رہے ہیں یہ جو احتجاج کیا تھا علی امین گنڈپور کی جانب سے جو مذاکرات ہوئے تھے یا جو ملاقاتیں ہوئی تھی اس حوالے سے بھی جتنے دن گزرتے جائیں گے اتنی ہی پائیستان تیری کے انصاف کے لئے اچھی خبریں بھی آنا شروع ہوں گی بشرا بی بی کے حوالے سے اس کی زبانر کے کنفرمیشن کے حوالے سے کل ثبات ہونی تھی وہ بھی آہ سامات کینسل ہو گئی ہے تو امران خان کے حوالے سے یہ باتیں کی جا رہی ہیں کہ شاید ڈیل ہو گئی ہو شاید انہوں نے کئی ڈیل کی ہو لیکن ان کی بینوں نے اس بات کی تردید کر دے کوئی ڈیل نہیں ہوندہ ہی کوئی ڈیل کریں گے امران خان جو ہیں آہ وہ جیسے ہی قاضی فائزی سا جب ملتی ٹائر ہو جائیں گے یا قاضی فائزی سا رخصت ہو جائیں گے اپنی مدت ملازمت پوری کرنے کے بعد جسٹس منصور عزی شاہ آہ جیسے ہی چار سنبھالیں گے تو وہ ان کیسز کو ریویو کریں گے اور ان کیسز کو دیکھیں گے شاید امران خان کی رہائی آہ پھر کہ ہی جا سکتے ہیں اسی پرسن امید کی جاری ہے کہ شاید امران خان پھر بری ہو سکے اور ان کیسز سے یہ سیاسی کیسز بنائے گئے ہیں امران خان باہر آہ سکے اس حوالے سے حکومت بھی کوشش کر رہی ہے کہ جسٹس منصور علی شاہ کو سپریم کوٹ آف پاکستان کا اگلے چیز جسٹس نہ لگایا جائے لیکن اب حالات حکومت کے جو ہاتھوں سے نکل گئے ہیں اور حکومتی جو وزیر ہیں وہ بھی یہ کہنے پہ مجبور ہو گئے ہیں کہ جسٹس منصور علی شاہ کیا جو نوٹفیکیشن نے آہ وہ ابھی کچھ ہی دنوں میں دو یا تین دنوں میں ہو جائے گا اور جسٹس منصور علی شاہ جو ہیں وہ چیف جسٹس آف پاکستان ہوں گے فاج عاصف کی باتیں سن کر ایسا لگ رہا ہے کہ جیسے انہیں یہ اس چیز کا خدشہ پیدا ہو گیا ہے کہ جیسے ہی منصور علی شاہ آئیں گے تو کچھ ایسے ہلکے ہیں جس پہ آہ لوگوں نے آہ پیٹیشنیں دائر کی ہوئی ہیں تو جب یہ پیٹیشنیں کھلیں گے یا پھر آڈٹ ہوگا تو جو الیکشن میں جو دھانلہ ہوا ہے اس کی ساری کی ساری جو حقیقتیں وہ جب عوام کے سامنے آئی گی تو پھر شاید مسلم لیق نون کو اپنی حکومت حکومت نہ بچا سکے اور اس کے ساتھ ساتھ جو پاکستان تیری کے انصاف کو جو مخصوص نشستیں دی گئی ہیں جس میں منصور علی شاہ کا جو اختلافی نوٹ ہے وہی سامنے آیا ہے جن میں انہوں نے کہا ہے کہ یہ جو نسشتیں ہیں یہ مخصوص نشست ہے یہ سیٹ جو ہیں یہ پاکستان تیری کے انصاف کا کی ہے اور تارکستان تیری کے انصاف کو ملنی چاہیے لیکن ابھی تک کچھ ڈیلے ٹک ٹک استعمال کیا جا رہے ہیں جس کے وجہ تک ابھی تک پاکستان تیری کے انصاف کو یہ سیٹیں نہیں مل سکی تو منصور علی شاہ کے آنے سے حکومت کافی گبرائی ہوئی ہے کافی پریشان بھی لگ رہی ہے منصور علی شاہ جب چارج لیں گے